موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوئرز تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ بلکل خیر خریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے جی تو آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ بھی جیسا کہ عید کے دن چل رہے ہیں تو اس حوالے سے ہی ہے بڑی زبردست ریسپی بننے والی ہے آج ہم نے بنانا ہے پشاوری دمپخت بہت ہی بنانا آسان ہے ڈیفرنٹ طریقوں سے بنایا جاتا ہے مگر ہم نے جو طریقہ اپنایا ہے آج وہ سب سے ایزی طریقہ ہے اور ساری چیزیں آلموسٹ ہر گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں اس میں جسٹ جو ڈیفرنٹ طریقہ ہے وہ آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے اور آئے آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کون کون سی چیزیں یوز ہوگی اور اس کو ہم کیسے بنائیں گے جی تو سب سے پہلے ہم نے جو اس میں نا یہ پیر رکھ لیا ہے ہم نے سٹرو پہ اس کے علاوہ ہم نے اس میں سب سے سٹارٹ میں جو بیس بیس میں ڈالنے ہیں وہ ہم نے آلو ڈالنے ہیں تو آلو جو ہیں اس کے میرے ایسے سلائسیز کر لیے ہیں سلائسیز کر کے تو اس کو آپ اوپر سے تھوڑے تھوڑے آپ اس کو پرک کر لیں اس کو چھوڑی سے یا کسی بھی چیز سے چھوٹے چھوٹے آپ سراخ کر لیں اس طرح کر کے تو اس کو ہم نے اس طرح رکھ دینا ہے بیس پہ اسی طرح اس کا جو دوسرا پارٹ ہے اس کو بھی میں اسی طرح پرک کر لوں گا آپ اس کو چھوڑی سے بھی پرک کر لیں یا اس کے علاوہ آپ فوک سے بھی کر سکتے ہیں جی تو اسی طرح جو دوسرا علاو ہے ہمارا اس کو بھی ہم اسی طرح کریں گے میں نے آج آپ کو جو طریقہ بتانا ہے وہ سب سے آسان طریقہ ہے اور بلکل ایزی وے ہے کہ گھر میں آپ اس کو کس طرح منائیں ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ طریقوں سے بناتے ہیں اور بہت ہی کمپلیکس طریقے سے بناتے ہیں ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ چیز تو ہم گھر پہ بنا ہی نہیں سکتے بلکہ ہمیں بزار سے ہی جا کے کھانی پڑے گی مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ اس کو گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں اور بڑی زبردست بنتی ہے اور بہت ہی آسان ہے برانا جی تو یہ میں نے آلو رکھ لی ہے دو آلو لیئے تھے میں نے اس کے علاوہ اب میں نے اس میں جو گوشت یوز کرنا ہے وہ مٹن کا گوشت ہے اس کو میں نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لی ہے میرے پاس تقریباً 1.5 کیجی جو ہے وہ گوشت ہے اس میں سب سے پہلے جو ہڈی والا گوشت ہے وہ اس کو میں نیچے رکھوں گا جی تو آلو کے اوپر جو میں گوشت رکھوں گا جو ہڈی والا گوشت ہے اس کو میں رکھوں گا اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن 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 الر یہ ہے کہ سٹوک ہم نے ہلکی آنچ پر ہی رکھنا ہے زیادہ اس کو تیز نہیں کرنا ہم نے جی تو ہڈی والا گوشت میں نے اس میں پہلے رکھ دیا اس کے بعد میں جو رکھوں گا وہ ہڈی کے بدایر رکھوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں یہ ہے کہ نارملی لوگ جو ہیں اس میں جو چربی ہے وہ یوز کرتے ہیں وہ سپیشلی ڈالتے ہیں مگر میں اس میں نہیں ڈالوں گا میرا جو تھوڑی بہت چربی اس میں موجود ہے مٹن میں مگر اس کے علاوہ میں اس کی جگہ پہ ہم جو یوز کریں گے وہ دیسی گھی یوز کریں گے ہم جی تو یہ ڈال لیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں پیاز ڈالنا ہے پیاز آپ اس میں بڑے رکھیں بڑے سائز کے رکھیں اس میں میں ایک پیاز لیا ہے بڑے سائز کا اس کو تیم چار پیسیز اس کے کر لیے ہیں اسی طرح اس کے علاوہ ادرک ہے ادرک بھی آپ نے چھیلنا نہیں ہے اس کو ویسی رہنے دینا آپ نے اس کو اور بڑے اس کے پیسیز جو ہیں وہ آپ نے رکھ دینے ہیں اس میں ہم ادرک اور لسن کا پیسٹ بھی یوز کریں گے وہ الگ سے یوز کریں گے جی تقریباً اس میں دو چمچ جو ادرک اور لسن کا پیسٹ ہے وہ ڈال دوں گا میں اس کے علاوہ اس میں آپ نے ڈالنے ہیں جب جو ٹومیٹو آپ نے ڈالنے ہیں وہ آپ نے سابت ڈالنے ہیں مگر میرے پاس سابت ٹومیٹو اویلیبل نہیں تھے تو میں جو سابت ٹومیٹا رہا ہے ان کی جگہ پہ میں ٹومیٹو پیوری ڈالنوں گا ایک کپ اس میں ٹومیٹو پیوری ڈالنی ہیں آپ نے اس کے علاوہ ہم نے سابت جو ہے اس میں لسن وہ بھی ڈالنا ہے اس کو بھی آپ نے اوپر سے چھیلنا نہیں ہے اس کو بھی آپ نے ایز ایٹیزی رہنے دینا ہے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑے جو سپائسیز ہیں وہ ڈالیں گے سب سے پہلے نمک جو ہسبے ذائقہ نمک آپ تقریباً اس میں تقریباً ڈیڑھ چمچ آپ ڈال لیں نمک تو انف ہو جاتا ہے مگر یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں سابت زیرہ جائے گا سابت زیرہ جو ہے وہ بھی تقریباً ایک چمچ ڈال لیں گے ہم اس کے علاوہ جو خوشک دھنیا ہے اس کو میں نے کرش کیا ہوا ہے تقریباً ایک چمچ خوشک دھنیا جائے گا اس میں اس کے علاوہ جو کالی میرچ ہے فریش پیسی ہوئی وہ میں ڈالتا ہوں تقریباً ایک چمچ جو ہے وہ ڈال گے اس میں اس کے بعد جو کالی میرچ ہے سابت وہ جائے گی ایک چمچ آپ وہ ڈال دیں اس میں جی اب ہم اس میں دیسی گھی ڈالیں گے دیسی گھی جو ہے اس کے آپ تین چمچ ڈال دیں یہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کچھ لوگ اس میں جو ہے وہ الگ سے چربی یوز کرتے ہیں مگر ہم چربی اس میں یوز نہیں کریں گا ہم اس میں دیسی گھی جو ہے وہ یوز کریں گے بہت ہی زبردست خوشبو بنتی ہے جی تو اس میں آپ لوگوں نے ٹینشن یہ نہیں لینے کہ یہ چیزیں ہی ہوں سپیسیفک تو جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے آپ وہ ہی یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے ٹومیٹو کی پیوری یوز کر لیا ہے میرے پاس صحابت ٹومیٹو نہیں تھے اسی طرح اگر آپ کے پاس لیمن موجود ہیں تو آپ لیمن کا جوس اس میں یوز کریں گے مگر اس کی جگہ پہ میں اس میں سرکہ یوز کروں گا تقریباً دو چمچ جو ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گا اس کے بعد ایک کپ پانی ڈالیں گے اس میں جی تو ایک کپ پانی ڈال دیا جیسا کہ میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ جو جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہو وہ آپ اسی طرح بنائیں فار اگزیمپل کئی بار لوگوں کو پاس چارکول اویلیبل ہوتے ہیں کوئیلا ہوتا ہے اس پہ بیسٹ بنتا ہے اگر کوئیلا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے ہم سٹوک کو الکی آنچ پہ رکھیں گے اور اس پہ بنائیں گے اس کے علاوہ یہ ٹائم پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایمین کہ آپ کے پاس اگر بیف آپ بنا رہے ہیں تو وہ زیادہ ٹائم لے گا تقریباً ڈھائی سے تین گھنٹے بھی اس پہ لگ سکتے ہیں مگر ہمارے پاس جو مٹن ہے یہ جلدی گلنے والا ہے اس لیے یہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ لے گا اور اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے اس چیز کو بہت زیادہ کمپلیکس کر دیتے ہیں فار اگزیمپل جب اس کو کور کرتے ہیں تو اس کو اس کی اوپر آٹہ لگا دیتے ہیں یہ ڈیفرنٹ چیزوں سے اس کو ایر ٹائٹ کرنے کیلئے وہ لگاتے ہیں چیزیں مگر میں اس پہ کچھ بھی پڑتی اس کے علاوہ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سابت جو ہے گرین چلی وہ ایڈ کریں گے اس میں ہم انشاءاللہ بہت زبردست ڈش بننے والی ہے اور آپ کو بہت پسند آئے گی جیسا کہ آرکل سیزن چل رہا ہے گوشت بہت زیادہ بن رہا ہے آج کل تو وائی ناٹ کہ اس کو ذرا اس طریقے سے بنایا جائے جی تو ساری چیزیں اس میں میں نے ایڈ کر دی ہیں اب میں سٹوک جو ہے اس کو ہلکی آنچ پہ کر دوں گا سٹارٹ کر دوں گا جی تو جو سٹوک ہے اس کو ہلکی آنچ پہ میں نے سٹارٹ کر دی ہے اور اس کو اب ہم کور کر دیں گے جی تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تقریباً وان این ہاف آور لگے گا اس کو ریڈی ہونے میں تو ہم دیکھیں گے پھر اس حساب سے مگر یہ ہے کہ آپ جو بھی گوشت بنا رہے ہوں آپ کا ٹائم جو ہے وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح ہے جی تو اب ہم ویٹ کریں گے اس کا اور جن لوگوں نے اگر چینل سبسکرائب ہی نہیں کیا تو کینڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیا کریں اس سے آپ کو اپ ڈیٹس ملکی رہیں گی اور تھینکیو سو مچ کہ آپ لوگ جو ہے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرتے ہیں تو کینڈلی سپورٹ کو کانٹینیور رکھیے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو نئی ریسپیز بہت زبردست قسم کی ریسپیز دیکھنے کو ملیں گی تو ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں اس کا جیسے ہی جب یہ ہوگا ٹائم پہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کو دکھاتا رہوں گا کہ کیا سیچویشن بنتی ہے اور یہ کیسا بنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جید اس کو تقریباً ایک گھنٹہ دس منٹ ہوئے ہیں ابھی ہم اس کی سیچویشن دیکھیں گے خوشبو تو ماشاءاللہ بہت اچھی آ رہی ہے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے مگر ابھی تک جو ہے میں نے یہ چیک کرنا تھا کہ یہ کہیں نیچے سے لگ تو نہیں رہا یا پانی کی کیا سیچویشن ہے مگر ابھی ہم پھر اس کو مزید دھک دیں گے تقریباً ٹونٹی منٹس کے لیے اور ہم اس کا ویٹ کریں گے اس کو ہم دوبارہ سے چیک کریں گے ٹونٹی منٹس کے بعد کہ اس کی کیا سیچویشن ہے اور پھر میبی اس میں اگر پانی وغیرہ ایڈ کرنا پڑا یا اس کے ہم بوٹی چیک کریں گے کہ وہ گلی ہے یا نہیں گلی اور اس پر ہو سکتا ہے کہ مزید تھوڑا سا ٹائم لگ جائے اور اس میں مزید پانی جو ہے تھوڑا ایڈ کرنا پڑ جائے جی تو ابھی تقریباً ٹونٹی منٹس پھر ہو چکے تھے اس کو مزید رکھے ہوئے تو ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ صحیح اچھی طرح گلہ نہیں ہے پانی کافی حد تک جو ہے اس کا وہ خوشک ہو رہا ہے پانی بھی ہمیں مزید تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا پڑے گا اور اس کو ہمیں مزید تھوڑا چیک کرنا پڑے گا اس کی بوٹی کو کہ بوٹی اس کی جو ہے وہ گلی ہے یا نہیں گلی بڑا جینٹلی آپ نے اس کو چیک کرنا ہے بڑے آرام سے کیوں تاکہ یہ ٹوٹے نہ اور یہ خراب نہ ہو اور آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے کہ مزید اس میں کوئی پانی کی گنجائش ہے یہ نہیں ہے جی تو اس میں جو مزید پانی کی بھی تھوڑی گنجائش ہے اور یہ جو ہے گلہ بھی صحیح نہیں ہے یہ ہم اس کو پریس کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں بوٹی کو جی آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ بوٹی ابھی صحیح گلی نہیں ہے تو اس کو کافی اور ٹائم لگے گا اور اس میں تقریباً میں نے ایک گلاس اور پانی ایڈ کر دیا اور اس کو ہم تقریباً ایک گھنٹہ کے لیے مزید رکھ دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے اور اس کے بعد ہم دوبارہ اس کو چیک کریں گے کہ اس کی کیا سیچوئیشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو اب آل موسٹ ریڈی ہو چکا ہوگا اس کو تقریباً دو گھنٹے سے اوپر ہو چکے ہیں آل موسٹ ڈھائی گھنٹے اس کو ہو چکے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں اس کو واو ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں واو زبردست جی تو اس کو اب ڈش آؤٹ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بسم اللہ بسم اللہ بہت ہی زبردست بنایا ہے ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ موسول موسول جیسا کہ گرمیوں کا موسم ہے تو ساتھ اگر تندور کی روٹی ہو تو کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کمبینیشن بنتا ہے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اب اس کے اوپر جو ہے گارنشنگ کر دیں گے دھنیا کی میں ابھی آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں اس کی جو بوٹی ہے ماشاءاللہ سے بہت زبردست قسم کا یہ گل گیا ہے بسم اللہ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ریڈی ہوا ہے اور بہت ہی آسان ہے بنانا تو امید ہے کہ آپ کو یہ آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ لازمی ٹرائی کریں گے جی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر کسی دن نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اور ہم لوگ ابھی جو پشاوری دم پخت ہے اس کو انجوائے کریں گے اور آپ لوگوں نے بھی یہ ریسپی لازمی ٹرائی کرنی ہے اور مجھے کومنٹس میں بتانا ہے کہ آپ لوگ نے بنائی آئے یا نہیں اور کیسی بنی ہے جی تو پھر ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ